بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 اپریل ہے نا آج 29 اپریل 2019 اور تنزانیہ دار السلام میں ہیں اس وقت ہم اور اس وقت ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے ہماری فلائٹ ہے عروشہ شہر کی طرف عروشہ سے تقریباً دھائی سے تین گھنٹے کے فاصلے پر نورنگو نام ہے گورنگو جنگل ہے وہاں انشاءاللہ ہم جائیں گے تو وہاں سے آپ کو سچی مچی کا شیر دکھائیں گے انشاءاللہ اور سچی مچی کے ہاتھی اور سچی مچی کا زیبرا اور سچی مچی کا زرافہ دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اور بھی جانور دکھائیں گے جنگل جا رہے ہیں بھائی جنگل جا رہے ہیں بھی یہاں سے چھے سو کلومیٹر دور ایک شہر ہے بھائی ایر جا رہے ہیں چھے سو کلومیٹر دور ایک شہر ہے نام یاد نہیں ہو رہا ہے عروشہ عروشہ شہر ہے عروشہ سے آگے پھر دھائی تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے جنگل شروع ہوتا ہے نورنگورو یاد نہیں ہوتا گورم گورو ظاہر ہے جنگل ہے نا گورم گورو گورم گورو جائیں گے گورم گورو جس کا نام میں نے لکھا ہو ہے گورم گورو جنگل جائیں گے انشاءاللہ اور پھر وہاں دو دن ہمارا جنگل میں قیام ہوگا نا 48 گھنٹے جنگل میں ایک عروشہ میں جنگل میں جو بھی 15 گھنٹے جنگل میں 15 گھنٹے گوزاریں گے انشاءاللہ وہاں سے لائف بھی کریں گے جنگل میں صبح جائیں گے آج ہم پہنچیں گے عروشہ شہر انشاءاللہ اور پھر صبح وہاں سے جنگل کی طرف دکھیں گے تو لائف دکھائیں گے اسی چینل سے انشاءاللہ اب تھوڑا سا اس جنگل کے بارے میں تعریف کروائیں گے یہ ہمارے جو میزبان ہیں جنہوں نے یہاں ہمیں تنزانیہ میں انوائٹ کیا ہے جناب یاقوب بھائی اور دوسرے عبدالکریم بھائی اور تیسرے جو ہے یہ قاری صاحب ہیں یہاں ترابی پڑھانے کے لیے آئے ہیں تعریف عبد الرحمن مفتی عبد الرحمن صاحب تو میں 2015 میں عمرہ کرنے گیا تھا تو وہاں میں مدینہ ائرپورٹ پہ جب بیٹھا ہوا تھا تو دو آدمی میرے تین چار افراد میرے سامنے سے گزر کے گئے ائرپورٹ میں میں بیٹھا ہوا تھا جب تین چار افراد میرے سامنے سے گزر کے گئے تو انہوں نے مجھے پہچانا نہیں پھر واپس پلٹ کر آئے پھر مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگے میں تھوڑا سا ڈر گیا میں نے کہا اللہ خیر کرے کہنے لگے آپ مفتی تاریخ مسئل صاحب ہیں میں نے کہا جی ارے بھائی اچھ سلام علیکم بڑی خوشی ہوئی مل کے تو جب انہوں نے مجھ سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملے تو دور ایک آدمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اخبار ان کی نظروں کے سامنے تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد اخبار نیچے کر کے مجھے جھانکے دیکھتے پھر اخبار اوپر کر لیتے ان کو تردد تھا کہ پتہ نہیں میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے تو جب یہ لوگ مجھ سے بڑے پرتپاک طریقے سے آ کے ملے تو وہ بھی اخبار نیچے رکھ کے آئے پھر وہ بھی ملے گئے رہے اچھا میں پہشان نہیں پا رہا تھا آپ کو تو یہ لوگ مجھ سے دوہزار پندرہ میں مدینہ ائرپورٹ پہ ملے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تنزانیہ بیان کے لیے بلائیں گے میرا نمبر ومر لیا اور آج الحمدللہ ان کی دعوت پر میں یہاں پہنچا ہوا ہوں تو بیانات ہمارے کتنے چار بیانات ہو چکے ہیں چار بیانات ہو چکے ہیں سلام علیکم محمد برسیم شکر یہاں چار بیانات الحمدللہ ہو چکے ہیں پانچوے بیان سے پہلے انہوں نے کہا مفتی صاحب کو دو دن جنگل کی سیر کر آئے ہیں تو دو دن کے لیے ہم جنگل جا رہے ہیں وہاں سے آکے پھر انشاءاللہ بیانا بلکہ آج رات کو بھی بیان ہے آج عروشہ میں رات کو بیان ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم لائیو نشر کریں گے اور صبح پھر انشاءاللہ جنگل کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں گے تھوڑا جنگل کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے یہ یاقوب بھائی اور عبدالکریم بھائی انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑا تعریف کروائیں گے تو یہ جنگل جہاں ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں یہ دیروسلام سے جو ہے نا 600 کلومیٹر پہ آروشہ ہے وہاں پہ کلی منجارو ایک مشہور پہاڑ بھی ہے کلی منجارو ایک مشہور پہاڑ ہے عریشہ شہر سے 50 کلومیٹر کے دور ہے وہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی بنایا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے سیاہوں کے لیے انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے کیا نام ہے کلی منجارو تو وہاں سے عروشہ سے 200 کلومیٹر پہ جو ہے یہ جنگل ہے عروشہ سے 200 کلومیٹر دور جنگل شروع ہویا ہے یہ قدرت کا عجوبہ اس لیے ہے کہ کئی سال پہلے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو لاوہ فٹا تھا تو اس سے یہ پورا بیچ میں ایسے جو میدان ہو گیا ہے چوہ طرف پہاڑیاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کر دیا تو یہ نیچرل زو ہے اچھا اچھا نیچرل زو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہاں کے ماہرین جو سائنسدان ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہاں تو صدیوں پہلے وہ جو ہے نا ایک لاوہ نکلا تھا وہاں تو وہ لاوہ نکلنے سے زمین ہو گئی زرخیز اور چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے پیالہ نومہ وہ زمین ہے تو اس کے اندر قدرت کی طرف سے جانور پیدا ہو گئے پیدا کیسے ہوئے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو وہاں سے شیر چیتے آتی کہاں سے آگئے اب یہ اللہ کی قدرت بارال آگئے وہ یا تو فرشتے رکھ کے چلے گئے ہیں وہاں پہ ہو تو وہاں بہت سارے جانور ہیں تو ایک نیچرل زو بن گیا ہے تو وہاں انشاءاللہ ہم پندرہ گھنٹے کے قریب قریب ٹائم گزاریں گے اور وہاں سے لائف کوریش کریں گے ابھی ہم ائرپورٹ ہیں اور عریشہ شہر جانے کے لیے انشاءاللہ ہم ابھی جہاز میں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ یہ تنزانیہ کے ہمارے میزمان ہیں جن کا تھوڑا سا اب دوبارہ تاروخ روا دیتا ہوں تو تھوڑا سا آپ اپنا تاروخ بھی تو پروائیں جی میرا نام عبدالکریم محمد ہے تیس سال سے یہاں تنزانیہ میں رہتے ہیں اصل تو گجرات کے ہیں انڈیا کے انڈیا گجرات کے ہیں تیس سال سے یہاں تنزانیہ میں رہ رہے ہیں یہ یاکوب بھائی ہے ہمارے دوست ہیں جی یاکوب بھائی ہے جن کا فون پر راپتہ رہتا تھا ہم سے ٹھیک ہے جنر نے خواست میرا نام یاکوب بھائی مکتی صاحب کے ساتھ ہم لہم دلالہ گورم گورو جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہم کو جو ہے مکتی صاحب کے ساتھ ہمارا ہے جو اب پروگرام بڑھ رہا ہے جو جوا کرے اللہ آسان کرے سفر ہمارا اور مکتی صاحب اور ہم آپ سے کونٹیک پر رہیں گے انشاءاللہ جو بھی جانکاری ہوگی آپ کو بیٹھتے رہیں گے جزاک اللہ اور ماف کرنا ہماری نورکو اچھی نہیں ہے نہیں نہیں اچھا آپ اپنا تھوڑا خاندان کا تعریف کروائیں آپ بتا رہے تھے انڈیا میں یہ گجرات کے ہیں کچھ کے کچھ کے ہیں تو تھوڑا سا اپنا وہ بتائیں کہ کب دھائی دو سو تین سو سال پہلے کیا ہوا تھا یہ آئی ہوئے انڈیا سے مائیگریٹ کر کے اور دیر سو سال ایک سو بیس سال ہو گئے تو ہم لوگ زنزیبر میں آئے تھے ایک سو بیس سال پہلے ان کی فیملی انڈیا سے گجرات سے مائیگریٹ کر کے تنزانی آئی تھی ہم لوگ زنزیبر آئے تھے اور یہ لوگ مگڈی شگہ سے صحیح اور ہمارے سب ریلیٹی ہوئی ہے اور کچھ میں تقریباً ایک ہی بیس پچیس کلومیٹر کے دوری پر سب رہتے ہیں صحیح اور یہ کراچی سے قریبی ہے کچھ جو بولتے ہیں نا تو تقریباً دو سو کلومیٹر فاصلہ آئے بوڈر بیو صحیح صحیح اور اب اس ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ تو آپ کے وہ آپ بتا رہے تھے اباؤ اجداد دھائی سو سال پہلے مسلمان ہوئے تھے ہندو سے تین سو سال پہلے ہندووں سے مسلمان ہوئے تھے اور پھر ان میں زیادہ تر اسماعیلی بن گئے تھے لیکن یہ لوگ اسماعیلی سے پھر آپ لوگ کنورٹ ہوئے دوبارہ تین سو سال پہلے اہل سنت والجماعت کی طرف کنورٹ ہوئے پھر اس وقت سے ان لوگوں نے تجارت بھی کی اور دین کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت مال خرچ کیا مدارس بنائے میں نے بیان میں بتایا تھا کہ گجرات کے جو لوگ ہیں دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں دو کام کی ہیں تجارت پہ زور لگایا انہوں نے اور دینی مدارس بنایا الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے جو علماء ہیں ان سے جو کونٹیک کرنے کے لیے ہم کو بھی اس میں رہبری ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیئے سیئے تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور تبلیغ میں ماشاءاللہ سب جڑے ہوئے ہیں تبلیغ کے کام سے تو تبلیغ نے سب کو جوڑا ہوا ہے اور تبلیغ نے دین بھی پھیلایا ہے اور الحمدللہ اردو بھی ورنہ ان کی اصل جبان اردو نہیں ہے لیکن تبلیغ کی وجہ سے یہاں اردو بھی بہت پروموٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ ہے ورنہ ہمیں کہاں ہمیں واپس میں نہ بات کر سکتے تھے نہ جو ہے وہ تو کوئی رشتہ ہوتا ناپس میں چلیں ٹھیک اترتے ہیں آپ بھی سلام کر دو لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بلو السلام علیکم علیکم سلام نہیں نہیں آپ بلو السلام علیکم علیکم سلام بھائی سمجھ میں نہیں آرہا تل السلام علیکم you have to tell السلام علیکم سیڑے ہیں ان کے you no English no English یاد کیا کریں معکرانی زبان میں بات کرنا پڑے گا معکرانی زبان میں اچھا بھائی انشاءاللہ بھی ہم بائر جا رہے ہیں جنگل کی طرف کل ہم صبح جنگل پہنچیں گے رات کو عریشہ شہر میں خیام ہے وہاں بیان بھی ہے جو لائیو نشر کیے جائے گا اور پھر صبح انشاءاللہ دھائی سو کلومیٹر دور وہاں سے ایک جنگل ہے گورم گورو جس کا نام میں نے اس پہ لکھا ہوئے وہاں سے لائیو کوریج ہوگی اور وہاں جو ہے وہ گورو کی ڈاکومنٹریز تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی کسی پاکستانی کی بھی ڈاکومنٹری کبھی کبھار دیکھ لیا کریں یہ سارے ساتھی ہیں ہمارے سب سیٹ ہے اوکیک ریپورٹ ہے اچھا بھائی محطو صاحب دوہ کی درخواست وا وا انشاءاللہ گورم گورو اب یہ پتہ نہیں وہاں جنگل آئے کیسے جب چاروں طرف سے پہاڑ ہیں اس جنگل کا درس نظامی میں بھی ہے اس جنگل کا تذکرہ درس نظامی میں کیسے ہے ہمارے درس جائے متوسط ہے جو انگلیس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس کے ماشر کی گلوم اس کے اندر باقاعدہ محطان مدارس کے طرف سے ایک پورا مضمون ہے جو اس تمزانیا خورسن افریقہ اور اس گورم گورو کے جنگل پرکری منجار اچھا اچھا مدرسے مدرسے میں بھی ہے مدارس پڑھائی ہے یہ ہمارے سلیبس کی کتابوں میں اس جنگل کا تذکرہ ملتا ہے ماشاءاللہ انڈیا کے لئے فلائٹ کپ کروائیں گے جب مودی صاحب بلاؤں گے جی جی انشاءاللہ لائف دکھاؤں گے آج رات کا بیان بھی لائف ہوگا بیان بھی کبھی کبھار سن لیا گریں چار بیانات ہو چکے آج انشاءاللہ پانچوہ بیان ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے ائرپورٹ دیکھ لیں آپ جی بس ٹھیک ہے